اگر کسی وقتی نے سپنے میں دیکھا کہ اس کے موہ سے الٹی آئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا کوئی ایسا کام کر رہا ہے جو غلط ہے اور اب یہ اس کو چھوڑ کر اپنی لائف کو صدھارے گا اور اچھے کاموں کی طرف بڑھے گا اگر کوئی وقتی دیکھے کہ اس کے موہ سے کیا یا الٹی یا بلغم باہر آئی تھی اور اس نے اس کو دوبارہ چاٹ لیا یا نگل لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کسی کو کوئی چیز گفٹ کرے گا اور پھر دوبارہ واپس لے لے گا اگر کوئی دیکھے کہ اس نے الٹی کی اور اس میں شہد یا دودھ تھا تو اس کا مطلب ہے کہ توبہ کرے گا غلط کاموں سے اچھے کام کرے گا اور ساتھ دوسرے وقتیوں کی ہیلپ بھی کرے گا کہ وہ بھی اپنی لائف کو صدھار سکیں اگر کوئی وقتی سپنے کے اندر دیکھے کہ اس نے الٹی کی اور اس کے ساتھ اس کا جگر یا اس کی انتڑیاں باہر نکل آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا اگر میرڈ ہے اور اس کی وائف پریگنٹ ہے تو اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا لیکن اس کی تھوڑے دنوں بعد ڈیتھ ہو جائے گی اگر کسی نے سپنے میں دیکھا کہ اس نے الٹی کی اور اس میں مو سے سانپ باہر آیا ہے اگر سپنہ دیکھنے والا بیمار ہے تو اس کی ڈیتھ ہوگی اگر سپنہ دیکھنے والا اچھی صحت اچھی جوانی اچھی باڈی کا مالک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈیتھ قریب ہے اگر کسی ویکتی نے سپنے میں دیکھا کہ اس کے مو سے سانپ نکلا ہے الٹی کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا اگر اس کے کوئی دشمن ہے تو یہ ان پر وجہ پائے گا یا وہ اس کا مال اس سے چھین لیں گے اگر کسی ویکتی نے سپنے کے اندر دیکھا کہ وہ الٹی کر رہا ہے اور اس میں بلغم آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ سپنہ دیکھنے والا غلط دھندے کو چھوڑ کر اچھے کاموں کی طرف بڑھے گا میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کا سپنا آپ کے لئے اچھی بیاکھیا بنیں انمتی چاہیں گے پھر ملیں گے اسی نئے سپنے کی بیاکھیا کے ساتھ